لہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد زمان پاک اور اطراف میں صورتحال معمول پر آ گئی ہے اور پولس کی نفری مال روڈ چوک اور زمان پاک کے اطراف سے روانہ ہو گئی ہے راستے کھلنے کے بعد کارکنوں کی بڑی تعداد بھی زمان پاک پہنچنا شروع ہو گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندگان تاریخ خان اور اتیق ملک سے تاریخ خان اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں جبکہ اتیق ملک زمان پاک پر جی اتیق ملک آپ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے چیزیں کلیر ہو رہی ہیں راستے کھلنے جی بالکل دالت کے حکم کے بعد زمان پاک کے باہر معمولات زندگی بالکل معمول پر آ چکی ہیں راستے کھلو دیئے گئے ہیں اور عام درفت جو ہے معمول کے مطابق چل رہی ہے لیکن کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت زمان پاک کے باہر موجود ہے اور ابھی بھی جو مختلف شہروں سے کارکنان زمان پاک پہنچ رہے ہیں کچھ در کپل جو ہے وہ وقتلہ کی بڑی تعداد بڑا ایک وفت جو ہے وہ کافلے کی صورت میں آیا تھا اور اب جو دیگر شہروں سے لوگ جو ہے وہ کافلے کی صورت میں گاڑیوں میں بیٹھ کر پیدل اور مرسیکلوں پر یہاں آ رہے ہیں اور یہاں قریب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں مرسیکلیں اور گاڑیاں جو ہاں پار کر دی گئی ہیں اور بڑے کارکن جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ اب زمان پاک کے باہر موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرکزی دروازہ ہے جہاں پر میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں خواتین کارکن خاص طور پر یہاں پر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں مد کارکن جو ہے وہ اس وقت مین جو گیٹ ہے مین شہرہ ہے اس کے باہر موجود ہیں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو بڑی تعداد میں جو کارکنان ہے ان کی آمد کے سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح جو ہے وہ تقریباً بارہ بجے کے بعد کی صورتحال جو نظر آ رہی ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ معمول کے مطابق ہے اور انڈر کنٹرول دکھائی دیتی ہے چونکہ ابھی بھی جو شیلنگ کی گئی تھی ان کا ان کی جو سمیل ہے وہ ابھی بھی فیل کی جا سکتی ہے کیونکہ بڑی شیلنگ جو ہے وہ رات کی گئی اور صبح کے وقت میں بھی بڑی شیلنگ جو کی گئی ہے ابھی کئی جو ایسے کارکنان جن کے گلے خراب ہیں جن کو سانس لینے بھی کوئی دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی بھی جو کئی جو ہمارے دوست ہیں میڈیا کے ان کو بھی جو شیلنگ کے باعث جو ہے وہ آواز اور گلے خراب کا جو ہے مسئلہ سامنا ان کو جب سامنا کرنا پڑا ہے لیکن جو کارکنان ہے ان کا جوش اور برولہ جو ہے وہ کب نہیں ہوا بلکہ مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور انہی کے جو پیش نظر اور جو کارکنان ہے اور اپنے مقامی رہنماؤں کی ہدایت پر دوبارہ سے زمان پاک پہنچ رہے ہیں اور جو دیگر شہروں سے جو کارکنان ہیں جو رہنماؤں ہیں کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کارکنوں کے جوش میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی ہے ہمیں اپڈیٹ کریں اتیق ہمارے ساتھ رہی گا مال روڈ پر اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال تاریخ خان آپ سے جانیں گے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس کے جو علاقے تھے وہ بند کر دیے گئے تھے راستے تمام بند کر دیے گئے تھے کنٹینرز لگا دیے گئے تھے اب مال روڈ پر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور آس پاس جو آنے جانے کے راستے ہیں ان پر کیسی عام دو رفت ہے ٹرافک کی کیونکہ جو مال روڈ جہاں پر میں موجود ہوں یہ بڑا حساس پوائنٹ اگر کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے اس کی ایک طرف ایک طرف جیو آ رہا ہے جہاں پر بہت بڑے افیسروں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایچی سن کالیج ہے اور دوسری طرف رہیشی علاقہ ہے اور یہاں پہ اردگرد کیونکہ بلکل حساس دارہ ہے اور یہاں پہ اس وقت ترافک جو ہے کافی حد تک معمول پر ہے لیکن جو جس طرح کی ٹرافک عام روڈ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں مال روڈ پہ اس قسم کی نہیں ہے اس میں کافی حد تک ابھی تک بہتری ہونا جو ہے وہ باقی ہے اس کے ساتھ اگر ہم صبح کی بات کریں جو صبح ہم یہاں پہنچے تو باری تعداد میں پولیس اور رینجر جو یہاں پر موجود تھی اور پوری رات کی آپریشن کے بعد ان کی صاف نظر آ رہا تھا ان کی تکاوٹ کیونکہ جا وجا وہ گاڑیوں میں سو رہے تھے یا گرین بیلٹ پر سو رہے تھے جس کے بعد آپریشن کا آغاز کیا گیا دونوں طرف سے جو ہے پتھراؤ اور شیلنگز دیکھنے میں آئی کچھ دیر کے بعد آج جو رینجرز اور پولیس ہیں وہ واپس آئی اور انہوں نے دوبارہ سے یہاں پہ سب بندی کی اور دوبارہ دوسری طرح پھر انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے احکامات پر عمل درامت کے لئے دوبارہ سے سب بندی کر کے دوبارہ سے جو یہاں سے روانہ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو وارٹر کینن تھی اور بکترمند گاڑیاں تھے وہ بھی گئیں اور وارٹر کینن سب سے آگے تھی انہوں نے پانی پھینکنا شروع کیا جس کے بعد دوبارہ سے وہی پتھاؤ اور شیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا کافی دیر کے بعد آج جب وہاں پہ بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو یہاں پہ ایک ہم نے دیکھا کہ جب وہ واپس آئے تو یہاں پہ ایک بڑی تعداد اس چوگ میں لوگوں کی موجود تھی نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی جیسے ہی رینجر کی گاڑی آئی تو لوگوں نے نعرے بازی عمران خان کے حق میں کرنا شروع کی جب پولیس یہاں پہ پہ پہنچی تو یہ مسلسل نعرے بازی جو ہے وہ نواز کرتے جا رہے تھے اور یہاں پہ روکا جا رہا تھا پولیس اس کی جانب سے ان لوگوں کو جو موٹ سیکل سوار تھے یا دی گئے کیونکہ بالکل انڈر پاس ہے اور اس انڈر پاس سے نکلنے کے بعد زمان پارک آگے آ جاتا ہے تو وہاں پہ روکا گیا جس پر جب نہیں کافی لوگ وہاں پہ جم تمام آپریشن مکمل کر کے یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں پہ بالکل کیونکہ امن تھا جب پولیس آئی تو ان کے پیچھے کچھ جتھا تھا تقریبا اس میں کوئی پچاس کے قریب نوجوان ہوں گے وہ جیسے ہی آ گیا ہے تو پولیس یہاں پہ موجود تھی جو جانے کے لیے تیار تھی ان پر پتھراؤ کیا گیا اور پولیس نے یہاں سے پھر بھاگنے میں یہ آفیت سمجھی اور وہاں پہ شیلنگ جو دوبارہ سے کی گئے کیونکہ ہم یہاں پہ موجود تھے تو پھر یہاں پہ کھ پہن موجود سے اسے بھی آگ لگانے کی کوشش کی لیکن وہ آگ نہیں لگ سکی اور جلد ہی وہ پوچھ گئے لیکن یہاں سے وہ پولیس جو ہے وہ یہاں سے بھاگ گئے جس کے پاس کیونکہ لاہور آئی کورٹ سے وکلا کا جلوس آ رہا تھا اور یہاں سے ناجوانوں کا جتھا پولیس کے پیچھے پیچھے تھا تو پولیس جو ہے وہ دونوں کے درمیان میں آئے جس کے پاس پولیس کو فوری توپ پہ سیون ایٹ سیون کلب روڈ جو وزیرہ علیہ کا سیکٹری ایٹ ہے اور ایٹ کلب رو� آہ اندر آہ جانے کی یہ کہا گیا اور پولیس کو وہاں آہ اندر لے جائے گیا تاکہ اس موب سے بچا جا سکے اور پورے دل کی صورتحال پہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھے ایک بار پھر روک کریں گے زمان پاک اور آہ تیت ملیک ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ تو حتیق پولیس پورسز نے مکمل طور پر اس جگہ سے وہاں سے چلی گئی ہے اور آہ اطراف کے علاقوں کے حوالے سے بھی بتائے کاروباری زندگی وہاں پر آہ معمول کے اوپر آٹھ چکا ہے یا نہیں دک پانے وغیرہ کھلنا چلو ہو گئی یہ پولیس جو ہے وہ اب دھرمپورا چونک اور مارور سے بھی یہاں سے روانہ ہو چکی ہے اور اردگیت جتنے بھی کاروباری معاملات تھے وہ بھی معمول پر آ چکے ہیں لیکن جو سکول اور اکولوجز تھے ان کو آج بند رکھا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی کا کوئی خدشہ آ چکے تنظر آ رہا تھا اور اس طرح کی معاملات تو مدنظر رکھتے ہوئے کمیشنر لہور کی جانب سے جتنے سکول اکولوجز جو اس کے اردگیت تھے زمان پاکے اس کو بند رکھ گیا گیا تھا اور ک تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اب بارہ بجے کے بعد جیسے ہی معاملات زندگی بہار ہونا شروع ہوئی تو لوگوں نے اپنی دکانے اور اپنے کاروبار پر کھولنا شروع کر دیئے تھے اب ہر چیز جو ہے وہ تقریباً نورمل روٹین پر آ چکی ہے یہاں پر آمدرفت بھی روٹین کے مطابق ہے دوسرا جو دروازہ جو سڑک ہے جو دنپورا چونک سے مارور کی طرف جاتی ہے وہ بھی جو حال طرح سے اوپن کر دی گئی ہے تمام شہری جو ہے وہ آمدرفت کو یقینی بنائی ہوئے لیکن البتہ جو زمان پا کے باہر چونکہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اس لیے جو ٹریفک ہے وہ سوڑی سلو ضرور ہے لیکن گزر ضرور رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیمپ یہاں پر مسمار کیے گئے تھے گرین بیلٹ پر جتنے کارکنان نے یہاں لگائے ہوئے تھے اور کل یہ دیکھا گیا کہ پولیس اہلکار جیسے ہی یہاں پر آئے انہوں نے یہاں پر دھوا بولا اور جتنے کیمپ تھے وہ ہٹا دیے گئے اور م مسمار کر دی گئے لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اب جتنے کارکنان جن کے کیمپ یہاں پر لگائے گئے تھے انہوں نے دوبارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت ان کیمپ کو بحال کرنا شروع کر دیا اور وہاں پر موسیقی